سلام علیکم رحمت اللہ اونلائن دواخنہ کے چینل پر ہم خوش حمدید کہتے ہیں آپ رزانہ لیٹسٹ ویڈیو اور اچھی ویڈیو جڑی بوٹیوں کے فوائد اور نقصان اور استعمال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں آج کی میری اس ویڈیو کا ٹوپک سنگارہ کے متعلق ہے سنگارہ کے فوائد نقصان استعمال اور اس کے بارے میں بہت اچھی معلومات آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا سنگارہ کو ہندی میں سنگارہ کہتے ہیں بنگالی میں پانی پھل کہتے ہیں مراحتی زبان میں شنگارہ کہتے ہیں گجراتی زبان میں سنگورہ کہتے ہیں جبکہ راجستانی زبان میں سنگور کہتے ہیں اردو زبان میں بھی سنگارہ کہتے ہیں کشمیری زبان میں گونری کہتے ہیں تامیل کی زبان میں سنگارہ کہتے ہیں سن سکرت کی زبان میں شنگارہ کہتے ہیں انگریزی زبان میں سنگارہ نٹ کہتے ہیں اس کا پھل استعمال کیا جاتا ہے خوشک سنگارہ کی خوراک بیس گرام سے پچاس گرام تک ہے اور یہ سارے ہندوستان میں اور پروسی ممالک میں یعنی پاکستان میں بھی پیاد جاتا ہے اس کا مزاج تازہ سنگاڑا یعنی جو گیلہ سنگاڑا ہوتا ہے اس کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے جبکہ سوکھا ہوا سنگاڑا اس کا مزاج سرد اور خوشک ہوتا ہے سنگاڑا ایک قسم کا سستہ اور بہ آسانی ملنے والا پھل ہے جو کہ عام طور پر تلابوں میں گندے پانی میں پایا جاتا ہے اس کی بیل پانی کی سطح پر تیتی رہتی ہے پختہ بیلوں پر چھوٹے چھوٹے تکونے قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو سنگاڑے کے نام سے جانے جاتے ہیں سنگاڑا پر کانٹے لگے ہوتے ہیں یہ جب کچھا ہوتا ہے تب ہرا ہوتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو بالکل کالے کلر کا ہو جاتا ہے یعنی سیاہ کلر کا ہو جاتا ہے اس کا چھلکہ اتار لینے سے اندر سے دودھ جیسی گری نکلتی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے ماہرین کے تجربات کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سنگاڑا میں ہمارے جسم کے لئے ضروری وٹامن پروٹین شکر وسا نمک وغیرہ ہر قسم کے خوراک پنچانے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں آپ یہ سن کر رہران رہ گئے ہوں گے کہ اتنے اجزاء اتنے کیمی اجزاء جو کہ سنگاڑا میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بہت سے فائد ہیں جنان کے نظریت کے مطابق یہ منی بڑھانے کے لئے اور خون کی خرابی کو دور کرنے کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے سنگاڑا عورتوں کے کئی پچیدہ امراض کے لئے بھی بہت مفید ہے جنہوں عورتوں کو زیادہ طور پر زیادہ ایام آتے ہیں انہیں سنگاڑا ضرور استعمال میں لانا چاہیے ان کے استعمال سے ایام میں زیادتی میں تو کمی آتی ہے ساتھ میں کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے سنگاڑا حاملہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کے استعمال سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کے جسم میں زیادہ طاقت آتی ہے جن حضرات کا مزاج گرم ہے گرمی والا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر جلن محسوس کرتے ہیں ان کو زیادہ گرمی رہتی ہے اور جسم پر عام طور پر پھوڑے پھنسکیاں نکلتے رہتے ہیں جنہیں مو پکنے کی بھی تکلیف رہتی ہے یعنی مو پک جاتا ہے ان لوگوں کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد کچھے سنگاڑے یعنی کچھے سنگاڑے کو ابال کر کھانا چاہیے اس سے یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے سیلان کا عارضہ یہ عورتوں کی بیماری ہے جو کہ عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ خوش سنگاڑے کے آٹے کا حلوہ بنا کر کھلایا جائے اس سے اس مرض سے نجات پائی جا سکتی ہے اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے ایام میں زیادتی کی صورت میں آپ نے سنگاڑے کو کس طرح کھانا ہے یہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں سنگاڑے کا پوڈر لیں سوکھے سنگاڑے کا پوڈر لیں اس کو گوند لیں آٹا یعنی آٹا ٹائپ بنا لیں اور اس کی روٹی بنا کر اس عورت کو کھلائیں جس کو ایام کی زیادتی ہے اس سے ایام کی زیادتی تو کم ہو جائے گی اور ساتھ میں کمزوری بھی دور ہو جائے گی جن لوگ کی منی میں کمی ہے ان کے لئے یہ نسکہ انتہائی اہم ہے سنگاڑے کا آٹا اس کی ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے یہ منی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ گھاڑی ہو جاتی ہے یا پھر اس کو کھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دودھ میں دو چمچ سنگاڑا کا پوڈر ڈال لیں اور اس کا حلوہ بنا لیں اس کو دن میں دو مرتبہ کھائیں اس سے منی کا آرزہ ختم ہو جائے گا ایک نسکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بیماری عام طور پر ہر ایک مرد حضرات میں موجود ہوتی ہے یہ بیماری کا نام ہے کلت منی منی کی کمی یعنی منی زیادہ نہیں ہوتی اس کا یہ نسکہ آپ نوٹ کر لیں یہ بہت اہم نسکہ ہے سالم مصری تین گرام سنگاڑے کا آٹا تین گرام بنولا اور چھلکا اسب گول دو گرام چینی کا بیس گرام اضافہ کریں اس کے اندر یا چینی ڈال لیں یا کوزہ مصری ڈال لیں پھر ان سب کا پوڈر بنا کر ان کو اچھی طرح پکائیں اور کھیر بنا لیں اور اس کا استعمال کریں اس کا دوبارہ سننیں سالم مصری تین گرام سنگاڑے کا آٹا تین گرام بنولے یعنی بنولا خوشک بنولا دو گرام اور چھلکا چھے گرام چھلکا اسب گول چھے گرام چینی بیس گرام یا کوزہ مصری بیس گرام ان سب کا پوڈر بنا لیں اور پوڈر بنا کر ان کو اچھی طرح پکائیں کھیر بنا لیں اور اس کا استعمال کریں اس سے منی کی قلت ختم ہو جائے گی دوستو اب میں جریان کے متعلق آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ دینے لگا ہوں جریان بھی ایک بہت بری قسم کی بیماری ہے سنگاڑا خوشک دس گرام ستاور دس گرام موسلی سفید انڈین دس گرام بیج بند دس گرام سمندر سوک دس گرام سروالی دس گرام مغز بیج املی دس گرام موسلی سیمبل دس گرام تج دس گرام تال مکھانا دس گرام خشخاش سفید دس گرام چھوٹی علاچی کا دانہ دس گرام یہ سب برابر مقدار میں دس دس گرام ان کا پوڈر بنا لیں یعنی صفوف ٹائپ بنا لیں اور جتنا ان سب کا وزن ہوگا اس کے برابر چینی یا کوزا مصری ڈال کر پوڈر بنا لیں اس کو آپ نے چھ گرام صبح چھ گرام رات کو کھانا کھانے کے بعد بما نیم گرم دودھ کے ساتھ چھ گرام لینا ہے اس سے آپ کو جریان وغیرہ جیسی بری بیماریوں سے نجات مل جائے گی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں